دوسرا سفر اس کے بعد ہمارا ہوا وہ قبرس ایک جزیرہ ہے یہ یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا اور وہ بڑا سبق آموز ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحشت گورنر کے وہاں کے حاکم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس زمانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں کشتی کہیں بھی پہنچا دیتی پھر اس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو ایجاد نہیں ہوئے تھے لہذا سمندر میں غرق ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہے ہیں تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے سے منع کرتے تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے عمیر سے جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجادت لی کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ ساری طرف بکری ہوئی تھی اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجربہ کار تھے بڑے جیدار تھے انہوں نے حضرت عثمان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اجادت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرس کے اوپر کو فتح کریں کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں تعمل رہا لیکن پھر اجازت دی اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابیہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضائی رشتہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام کے گھر جاتے حضرت عبادہ بن سامیت ان کے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جاتے اور جا کر کچھ آرام بھی فرمایا کرتے تھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیونکہ حضور کی رضائی رشتہ داری تھی تو محرم تھی حضور کی تو وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سر اقدس پر مالش بھی کر دیا کرتی تھی تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئے تھوڑی در بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا ہستے ہوئے بیدار ہوئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے ایسے اپنے مجاہدین دکھائے گئے ہیں میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوں یعنی اتنے آرام سے اتنے سکون سے اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی ان میں سے تم بھی ہوگی جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کریں گے یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لئے ہس رہے تھے تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تخت میں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے لئے تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا ہے تم پہلے والوں میں شامل ہوگی دوسرے والے میں نہیں تو اس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لئے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کیا مقبول لوگ ہوئے ہیں تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر قبرسک کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے دریان تو حضرت عمی حرام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی اہلیہ حضرت عمی حرام بھی شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی پوری ہوئی اور ان حضرات نے جا کر قبرس کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرس کے اوپر فتح حاصل کی یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی کیونکہ قبرس جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیر قیادت وہاں گئے فتح ہوئی لیکن حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو واپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں وہ اپنے اپنے سواری پر سوار تھیں اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کے گردن ٹوٹ گئی اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبرس میں حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز چھے صحابہ اکرام چھے صحابہ اکرام کی مزید بہت قبریں مشہور ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن وہاں چھے صحابہ اکرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں تو وہ ان کے وہاں جا کر کچھ عجیب سی کیفت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے اس وقت تو یہ فاصلے بہت تھے کہ سمندر ویسے ایک طرف بیروت ہے دوسرے طرف قبروس ہے اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں لیکن کس طرح کتنے قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبروس کو بتا کیا تو لیکن اس میں یہ کجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بیجا تھا قبروس کے اوپر پیش قدمی کے لئے اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تبارک وطر نے اونچہ مقام ان کو عطب فرمایا تھا ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبروس فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور دشمن سرنگو ہو گیا تو جب یہ فتح کی خبر آئی وہ بھی شامل تھے بارال تو رو پڑے رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خرشی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے نسرت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آرہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں کس وجہ رو رہے ہیں تو حضرت عطا نے ایک عجیب جملہ فرمایا وہ سنانا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبروس کے پہلے حاکم تھے یہ بڑی قوت اور شوکت کے مالک تھے ان کی قوت اور شوکت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سبجھ جاتا تھا لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھی اللہ تبارک و تعالی کی حکام سے موڑا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تعالی کے فسق و فجور میں کیا جب جبات کو فسق و فجور کہا تھا اس میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالی نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا ان کے ساری قوبت و شوکت ختم ہو گئی ان کے حیبت جاتی رہی اور ان کے اوپر ہمیں اللہ نے مسلط کر دیا کہ ہم اب ان کے حاکم ہیں تو میں اس بات پر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالی کی نا فرمانی کرنے لگیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالی کی معاصیتوں کا رواج ہو جائے اللہ تعالی کی احکام سے ہم مو پھر لیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح و نسرت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت فتح کے وقت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات فرما رہا ہے تو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہی بالکل صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے آتوں سے نکل چکا بڑی حد تک آپ نے شہر سنا ہوگا مدتوں سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ چل رہی چلتی رہی یونانی کہتے تھے ہم ہیں ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے ترکی حکومت کہتی تھی ہم اس پر حکومت کریں گے یہاں تک کہ اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور اس نے کبرس کے جزیروں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکوں کے پاس ہے اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے اللہ تعالی حباظت فرمائے کہ یونانی جو ہیں وہ بیشتر عیسائی ہیں یا لادین دھریے ہیں ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت ہے وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے باوجود ان کے کافر ہونے کے اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوہ خانہ نہیں بن سکتا اور یہ اسرائیل میں بھی ہے جہودیوں کی جہاں حکومت ہے کہ وہاں کوئی جوہ خانہ جس کو کیسی نوں کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا یہ قانون کیا ہے اور جو ترکی حصہ ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں کیسی نوں کھلے ہوئے ہیں جوہ خانے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سیاحت کے لئے اس لئے جاتے ہیں کہ ان جوہ خانوں کے اندر وہ جوہ کھیل سکیں تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جو ہے وہ اس کو سے پرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اب بلا بتاؤ کہ پٹائی ہو تو نہ نہ ہو تو کیا ہو کہ کافر جو ہے وہ اس کناہ سے بچا ہوا ہے اس کو برا سمجھتا ہے اس کو ناجائز قرار دیتا ہے قانون نمنا کرتا ہے اور مسلمان اسی جزیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جائز جاری ہے تو وہ جو حضرت بودردار رضی اللہ عنہ انہیں بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے یونانی حصے میں بھی اور ترکی حصے میں بھی مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی طرف لیکن نسلوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے نسلوں کو بچانا مشکل جو پرانے زمانے کے مسلمان چلے آتے ہیں وہ تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں مسجدیں ان سے بری ہوئی ہیں لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نئی نسل وہ اسلام سے کوئی بس نام کی مسلمان رہ گئی ہے اللہ بچائے اور باقی سب چیز سب باتوں میں وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہی ہے اور یہ حال تقریباً سارے مغربی ملکوں کا ہے انگلینڈ میں کچھ بیتری ہے الحمدللہ کہ مدر سے بھی ہیں مسجدیں بھی ہیں دین کا تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود اسی فریضت مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو یا مرتد ہو چکے یا مرتد ہونے والے ہیں اللہ عزو باللہ ان کے عمال ان کے سب غیر مسلموں کے عمال ہیں اکثر مغربی ملکوں میں یہی حال ہے یہ جو لوگ تمنہ کرتے ہیں کہ کاش ہمیں امریکہ میں نوکری مل جائے یا کاش ہمیں انگلینڈ میں ہماری نیشنلٹی ہو جائے اس کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لئے تغدو کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں گرین کارڈ آ گیا وہ جیسے اس کو جنت مل گئی اور جس کے ہاتھ میں وہاں کی نیشنلٹی آ گئی انگلینڈ کی یا امریکہ کی تو وہ اس کو اپنے لئے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجھے اعزاز مل گیا یہ وہاں حالت یہ ہے اس وقت تو تم شوق شوق میں چلے جاؤ گے اور جا کر تمہیں ہو سکتا ہے نوکری بھی اچھے مل جائے ہو سکتا ہے تمہاری پیسوں میں بھی اضافہ ہو جائے لیکن جو بچے تمہارے پیدا ہوں گے وہ بچے جو ہیں ان کی عبادت کون کرے گا کس طرح کروں گے اس کی عبادت وہ جب بھی میں جاتا ہوں جہاں اچھے مناظر نظر آتے ہیں الحمدللہ دین کے لیکن وہیں پتہ یہ بتا چلتا ہے کہ اتنے مرتد ہو گئے مرتد ہو گئے دین سے نکل گئے بالکل دین کو چھوڑ دیا اسلام کو تو وہاں جا کر اگر اس کو جو لوگ احزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے ہمیں نیشنلٹی مل جائے تو وہ اللہ کے بندے یعنی سوچتے کہ ہم تو کسی طرح چلے جائیں گے ہو سکتا ہے ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور اللہ کے بندے رہتے بھی ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے اولاد کی بھی فاضت کر لیتے ہیں لیکن مجموعی بات کہہ رہا ہوں مجموعی طور پر جو ہیں نسلوں کا تحفظ بہت مشکل ہو گیا اس کو انعام سمجھنا اس کو نظر مقضود سمجھنا یہ بہت ہی یعنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے دین کی قربانی دے کر دنیا حاصل کرے اپنے اپنے نسلوں کی تو اس لیے میں یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے یہ بڑی معناخ اس بات تھی جو این اس وقت فرمائی تھی جب قبرش فتح ہو رہا تھا تو اس واسطے بھائی جو سبق مل رہے ہیں اس سے وہ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو اپنائے جائے اس کی تلاوت کو اس کے فہم کو اس پر عمل کو خود بھی اور اپنے اولاد کے لئے بھی اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مواقع ہمیں عطا فرما رکھے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لئے دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے جو اچھی صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے یہاں پر صحبت چاہے تو اس کو کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ وہ اچھی صحبتیں اس کو میں اثر آ سکتی ہیں وہاں نہیں آتی وہاں مشکل سے ملتی ہیں تو اس صحبت کو اختیار کریں وہاں پر آنا جانا رکھیں اپنا میل جول ایسے لوگ ان کے ساتھ رکھیں کہ جو دین کو دین کا احترام اور دین کی عزت اور اس کی محبت ان کے دلوں میں ہو تو اور یہ کہ اس چکر میں پڑے رہنا کہ بھئی ہم یہاں سے جا کر ہم ٹھیک ہے پیسے کچھ زیادہ مل جاتے ہیں وہاں پر جا کر بعد تمہیں دیکھا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں ان کو نوکری ہی نہیں ملتی کہیں ہوتلوں کے ویٹر بن جاتے ہیں کہیں جو ہے برطن صاف کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں لیکن کوئی عزت اور سب کچھ کرنے کے بعد گرین کارڈ لے لو یا نیشلٹی آسل کر لو رہو گے وہی تھرڈ ریٹ تو تمہاری وہ عزت نہیں ہو سکتی جو وہاں کے اصل باشندوں کی ہے تو جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت فرمائے اور ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہی وہاں پر ایسے حلقے قائم ہوں ایسے بیانات ہوں ایسی مجلسیں ہوں کہ وہ لوگوں کے دین کی عبادت کر سکیں اصلہ تبلیغی جماعت کبھی کام ہر جگہ موجود ہے الحمدللہ اور اس کی وجہ سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن کوئی آدمی یہاں سے جانے کے لیے کوشش کرے اور جانے کی گوئے سمجھے کہ وہاں جا کر کوئی جنت مل جائے گی تو یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے اور اس کو اپنے نسلوں کو خراب کرنے والی بات اللہ تعالیٰ ہماری عفاظت فرمائے تو یہ چند سبق ہیں جو پچھلے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان سبقوں کو ذہن نشین کرنے اور اس کے اوپر مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے